پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسرے سیغوں میں تو آیا لیکن القابض کا نام جو ہے قرآن کریم میں نہیں آیا اہاں عادیس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے اور قابض ہوتا ہے تنگی کرنے والا اور قابض اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو رزق کو تنگ کر دے ارواہ کو تنگ کر دے اسی طریقے سے اور جو سمراد دنیا کے ان کو تنگ کر دے کھینچ لے زبط کر لے تو وہ ہے قابض ظاہر ہے کہ کامل ذات وہی ہوتی جو عطا کرنے والی ہو تو لینے والی بھی تو ہو جس میں دونوں صلائیت ہیں دینے کی بھی اور صلب کرنے کی بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قابض اور اس کے جو عدد ہیں نو سو تین عدد ہیں نائن ہنڈر این تھری یہ اس کے عدد ہیں اور باقی اس کا مفرد عدد جو ہے تھری ہے تین اس کا مفرد عدد ہے جب اس کا ورد کیا جائے گا تو ہر تین دن کے بعد جو اللطیفہ غیبی بسوقات ظاہر ہوتا ہے تجلیس نام کی ہر تین دن میں ظاہر ہو سکتی ہے پہلے بھی ہو سکتے لیکن تین دن جو ہے یہ اس کا جو ہے عام طور پر مشایخ نے یہ لکھا ہے تو اس نام کی بڑے عجیب وغیب فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن جب وہ پریشان کرتا ہے اور دشمن مخور و مغلوب نہیں ہوتا اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد تیس مرتبہ تھرٹی ٹائم یا قابضو کا ورد کریں گویا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے پہلے یا قابضو جو ہے یہ تیس دفعہ پڑھیں اول آخر تین دفعہ دروشی پڑھ لیں اور اس دشمن کا تصور کر لیں کہ جو ستا رہا ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مغلوب اور مخور کریں گے دفعہ کر دیں گے اور وہ آپ کو ستانے سے باز آ جائے گا اور دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ القابضو میں کہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے مطلب یہ بدن میں کوئی درد ہے یا زخم میں درد ہے خاص ہوئے زخم کے درد کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ زخم ہوتا ہے تو زخم میں بعض تکلیف اور درد بھی ہوتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے تو اس کے لیے ایسا کرے وہ زخم کے اردگیر کے ایرے میں جلد پہ یوں انگلی پھیرتا رہے اور یہ ہے یا قابضو یہ ہے یہ ٹوئنٹی ون ٹائم اکیس دفعہ پڑنا ہے اولا خیت تین دفعہ درشیف یہ پڑھ کے زخم کے اوپر پھونگ لیں یا جس جگہ پر درد ہے جس میں تو اس درد جگہ کو پکڑ لیں پکڑ کے یا قابضو اکیس دفعہ پڑے اولا خیت تین دفعہ درشیف پڑھ کے اس درد پہ پھونگ لیں بہت زبردر مجرب ہے کہ انشاءاللہ وہ درد رفع ہو جاتا ہے وہ زخم کے اندر جو ٹیس درد اٹھ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دن میں اگر سات مرد پر اس کو مختلف موقعوں پر کریں تو بہت اچھا ہے موقع بموقع جب بھی موقع ملے اکیس مرتبہ پڑھ پڑھ کے پھونگ تا رہے انشاءاللہ بزن کا درد ختم ہو جاتا ہے یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان کو جب وہ پیٹ انسان کا پیٹ کے بیماری کے لئے بہت مفیر ہے اگر پیٹ کی تکلیف ہے مطلب اس حال لگے میں ہے اس کے دست لگے میں ہے موشن لگے میں ہے اور دواؤں سے کسی طرح بھی اس کو نفع نہیں ہوتا تو اپنے ہر کھانے پینے کے اوپر اکیس دفعہ یا قابض دم کیا کریں یا یہ کہ پانی کو پر دم کر کے اکیس دفعہ یا قابض وہ پی لیا کریں تو یہ گیارہ دنی پابندی سے کرنا ہے تو موقع بموقع یا قابض پھونگتا رہے انشاءاللہ جب وہ پیٹ کا درد تکلیف ختم ہو جائے گی اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے حمل ٹھہرتا نہیں گر جاتا ہے اس قاتل حمل ہو جاتا ہے ورشن ہو جاتا ہے تو کوئی بھی وجہ ہے کوئی بھی مرض ہے اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ یہ ناف جی ہے ناف ناف کے اردگی شہادت کی انگلی پھیرتی جائے وہ خاتون اور یا قابضو یا قابضو سیونٹی ون ٹائم پڑے سیونٹی ون ٹائم یا قابضو پڑے اور یہ پھیر کے جب اس کے بعد اپنے پیٹ پہ پھونگ لیا کرے اور ہاتھ پھیل لیا کرے تو جب بھی موقع میں لیا کر لیا کرے تو وہ خواتین جن کا حمل ساقت ہو جاتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ حمل قائم رہتا ہے اور وزائنی ہوتا ہے اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ بچہ جو دنیا میں آ جاتا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی موزی دشمن ہے بہت تکلیف اور عیزہ پہنچاتا ہے ایسا موزی دشمن ہے کہ وہ بس سمجھو کہ اس کا دنیا میرے ہیں اب مناسب نہیں ہے یعنی یوں سمجھے آپ ایسا موزی دشمن ہے کوئی دین کے لیے بھی وہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے ایسے آدمی کے لیے یا قابضوں میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپورت کر کے وہ یا قابضوں جو ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے اولا کے تیرہ مرتبہ دروشی پڑھے دروشی ابراہیمی پڑھ لے نماز بہت اچھا ورنہ کوئی بھی تو یہ پڑھ کے تصور میں اس کے اوپر پھونک دے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپورت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک وطالر اس کو باقی رکھے ہدایت اطاف فرما دے اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا لے تو اس صورت میں اللہ تبارک وطالر اپنے منشک مطابق کوئی بھی فیصلہ ظاہر کر سکتا تو یہ قابضوں میں یہ زبردست تاثیر ہے تو اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے اور یہ عمل کر کے پھونکتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رامے سے خیر کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی قسمت بھی ہرایت ہوگی اللہ اس کو ہرایت اطاف فرما دیں گے اگر اس کی قسمت بھی ہرایت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک وطالر اپنے پاس بولا لیں گے تو گئے کہ یہ اس کے اندر تاثیر ہے یا قابض ہو اور خواب کے اندر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ نام دیکھا پڑا سنا آواز آئی تو یا قابض ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالر اس کو درازی عمر عطا فرمائیں گے اس کی عمر کو دراز کیا جائے گا اور اس کو نیکیوں کی توفیق ہوگی اور گناہوں کی طرف سے اس کو روک لیا جائے گا یعنی گناہ کرنا چاہے گا بھی تو اللہ تبارک وطالر اس کے ساتھ اس کی نسطر شامل حال رہے گی اور یہ گناہ نہیں کر پائے گا گوہ ہے کہ یہ نیکی اور تقوی پر قائم رہے گا یہ اس کی جو ہے خواب میں تاثیر بہت خوب حضرت جو بات مجھے سمجھ آئی دو باتیں میرے ذہن میں آگئیں پہلی بات تو یہ کہ یا قابض ہو سمپل الفاظ میں قابض ہونے والا قابض کرنے والا قابض کرنے والا جو جہاں اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہیں وہاں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے عمال غلط ہوئے تو وہ آپ کے اوپر قابضہ کریں گے اور ان عمال کو روک دیں گے یہ اللہ کی ایک طرف سے سختی والی بات ہے تو اسی تو اس لئے بہتر ہے کہ سیدھے راستے پہ رہیں ایک تو سیدھی سی بات ہے دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موزی دشمن کی بات ہوئی ہے تو دشمن بہت ہیں لوگوں کے تو دشمنوں کو رفع دفع کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جائے تیسری بات ولادت صحیح ولادت کے لئے یہ ایک یہ بہت مسئلہ ہے فیملیز میں جو کہ لوگ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ہیں اور علاج بھی نہیں کرا سکتے ہیں مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت کھلی نہیں ہے عام نہیں ہے تو اس کے لئے علاج ہے گھر بیٹھے آپ نے علاج بتا دیا اور میں تو یہ کہوں گا پاکستانیے کو چاہیے کہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں موڈی کے لئے موڈی کے لئے بلکسی بات انڈیا والے بھی مسلمان پڑھیں انڈیا والے بھی پڑھیں اور مطلب کیونکہ وہ بہت قاتل قسم کا انسام ہے بہت اس نے ظلم کیے میں کشمیروں پر خاص طور پر اور مسلمانوں پر ہر جگہ ہندوستان تو اس کے لئے بھی یہ کارامت ہو سکتا ہے بہت خوب بہت زبردست چیز ہے اللہ کا بیزو